موسیقی شروع کرتا ہے گئی دلِ وجود گاہ لچ کے رہ گئی میری تواہمات میں تو نے ایک این غزت کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہِ کائنات میں بہت خوبصورت یہ غزل ہے ایک ایک لفظ تراشے ہوئے ہیں اور ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھیں گے چونکہ یہاں پر ایک بال لکھ رہے ہیں تو اس کا لگوی معنی بھی سمجھیں گے اور تاثراتی معنی بھی سمجھیں گے کہ یہاں پر وہ کس حوالے سے یوز ہوا ہے اس غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اشار میں سنتِ نزول پائے جاتی ہے یعنی شاعر نے سب سے پہلے حرفائے حقیقت کا تذکرہ کیا ہے پھر علیہ الترتیب عدنی حقائق کو بیان کیا ہے مثلا پہلے مصرے میں ذات کا ذکر ہے دوسرے مصرے میں صفات کا تیسرے مصرے میں حور و فرشتے کا چوتھے میں تجلیات کا پانچوے مصرے میں عالم مجردات کے بعد دیر و حرم چھٹے مصرے میں کعبہ سومدات کا ساتھوے مصرے میں وجود و کائنات کا اور آٹھوے مصرے میں توہامات کا اس غزل میں اقبال نے اقل پر عشقی کی بردری واضح کر دی ہے حریم ذات یعنی خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ عقل نہیں بلکہ عشق ہے اور عشقی کے ذریعے ہی اقبال خود بھی اس مقام تک پہنچے عقل کے ذریعے نہیں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ حائی علیمہ بد قدائے صفات میں یہ غزل ساری کتاب کی جان ہے اور یہ شعر اس غزل کی جان ہے اور حریم اس شعر کے پہلے مصرے کی اور بد قدائے دوسرے مصرے کی جان ہے پہلے مصرے میں دو لفظ غور طلب ہیں نوائے شوق اور حریم ذات لفظ نوائے اور لفظ حریم سے مصرے میں تمزل کا رنگ پیدا ہو گیا ہے اور کیونکہ دونوں ہی استیارے ہیں اس لئے ان سے دلکشی پیدا ہو گئی ہے نوائے بمانے آہو نالا فریاد ازاری یہ اقبال کے محبوب الفاظ میں سے ہے کیونکہ وہ عشقوں کے پرسطار ہے اور نوائے عشق کا ذریعہ اظہار ہے آشق کا آہو نالا پر مجبور ہے آشق جس طرح آزان علامت السلات ہے نالا و فریاد علامت عشق ذات کے لئے حریم کا لفظ لے کر آئے ہیں اقبال جب واحد مطلب بات کر رہے ہیں تو پورے نسل انسانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پر میری سے مراد ہم سب کی انسان کی انسان کی ذات کے لئے بات کر رہے ہیں شوق قلب ذرب ہے اس کا مطلب ہے شائری اشتیاق طلب عشق محبت یہ سارے معنی اس کی تہم میں موجود ہے اب چونکہ اقبال ان لفظوں کے استعمال کر رہے ہیں تو لغت معنی یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں یہاں پر سارے معنی الڈ پھیر ہو جاتے ہیں تاثراتی معنی کا اظہار یہاں پر ہوگا تو ہم لغت معنی بھی جانیں گے اور آگے تاثراتی معنی بھی جانیں گے کیونکہ اسی کے اوپر ان شیر کو سمجھ جا سکتا ہے جس طرح یہاں پر ذات سے مراد ہے خدا صفات سے مراد ہے کائنات دیکھا جائے تو لغوی معنی صفات کا کوئلیٹی ہوتا ہے لیکن یہاں پر صفات کا تاثرات معنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی صفت کا اظہار ہے صفات سے مراد ہے کائنات یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی صفت کا اظہار ہے یہاں پر بدکدہ صفات کیا ہے بدکدہ بدخانہ جہاں پر مورتیاں پوجا اور پتھر کو پوجا جاتا ہے اسے بدکدہ کھا جاتا ہے تو خواہش کیا ہے وہ بھی ایک طریقے سے بدکدہ ہی ہے جو بھی مادی چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں ہیں اسے ہم بدکدہ سے تشویح دے سکتے ہیں تو یہاں پر اسی کا استعمال کیا ہے اقبال نے یعنی پتھ ہے کہ وہ جسے خود ہی تراشتے اور خود ہی پوجا کرتے ہیں یعنی خواہش بھی ہماری کرائے کی ہے جنون بہت ہی کب میں جو دل سے خواہش ہوتی ہے یہ ساری دنیاوی مشکلات سلف کریئٹ کی ہیں اسی لئے اقبال نے بدکدہ صفات کا ہے میری نوائے شوق کی تاثیر دیدنی اور شنیدلی ویزیبل این آڈیبل ہے کیونکہ حریم ذات میں بھی شور برپا ہو گیا کیوں اس لئے کہ اگر عاشق حریم ذات میں داخل ہو گیا بانفاظ دیگر ذات آشکار ہو گئے تو یہ کائنات جو تجلی صفات کی بدولت پیدا ہوتی ہے یقین فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات کو کوئی بے ہجاب بینہ پردے کے دیکھ نہیں سکتا ہے اپنا جلوہ کسی دکھائے گی ماشوک کے لئے عاشق کا وجود لازمی ہے اسی طرح اللہ کے جلوے یعنی صفات کے لئے ذات کا ہونا ضروری ہے مثلا ساقی میں خانہ سراہی اور جام ان لفظوں کے مفروم کا تحقیق میں نووشوں کے وجود پر موقوف ہے اگر پینے والا نہ ہو تو ساقی کو ساقی کون کہے گا یعنی ساقی کے وجود کا بات کیسے ہوگا جس طرح اقبال نے صفات کے لئے بد قدہ کا لفظ استعمال کیا ہے واضح ہو کہ بد قدہ اس مکان کو کہتے جس میں بد رکھے ہوئے یعنی بد سے مراد ہے وہ چیز جو انسان کو اس قدر حقیقی سے غافل کر دے یعنی مٹیریلسٹک چیز توٹلی لسپ اس شیر کا میننگ بہت ڈیپ ہے بہت توجہ کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لئے اس کا سمپلی میننگ یہ ہے کہ جب عاشق کے نوائے شوق سے حریم ذات میں شور برپا ہو گیا تو لازمی طور پر بد قدہ صفات میں بھی غلغلہ یعنی شور الیماء والحفیظ بلند ہو گیا یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حریم ذات میں محض شور برپا ہوا لیکن بد قدہ صفات سے الیماء یعنی پناہ خدا پناہ خدا کی صدائیں بلند ہونے لگی یہ کیوں اس لئے کہ الیماء اس وقت زبان پر آتا ہے جب ہستی یا جان کا خطرہ ہو اور کیونکہ صفات کو اپنی ہستی یا اپنے وجود خطرے میں نظر آیا اس نے قدرتی طور پر صدائے الیماء ان کی زبان پر آگئی یعنی یہ خطرہ بھی کیوں تھا کیونکہ اگر عاشق حریم ذات میں داخل ہو گیا یعنی اگر ذات مخلوق پر ظاہر ہو گئی سامنے سے اس کا نور نظر آ گیا تو ساری کائنات ہی ختم ہو جائے گی اس صورت میں بھی صفات کا وجود اور عدم یقصہ ہو جائے گا ایک طرح ہو جائے گا اکبال نے اس مطلے لوجکلی نہ دیکھا جائے کیونکہ اس میں شروع سے لے کے آخر تک استیارہ ہی استیارہ ہے مراد یہ ہے کہ میں عاشق ذات ہوں اگر مجھے معلوم ہے کہ ذات تک رسائی ناممکن ہے لیکن اس کو کیا کروں کہ میری عالی ہستی ذات سے کم تر کسی چیز سے ممکن نہیں ہو سکتا اقبال کے ایک شیئر سے سمجھے جا سکتا ہے خودی وہ بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں تو آپ جو اسی سمجھا اگر تجارہ نہیں اللہ سے آغاز سفر ہے اور اللہ پر اختتام سفر ہے تو بیچ میں ایسی روش اپنائے کہ اللہ کی محبت میں سارا سفر تے ہو جائے اب اور کتنا ہی سمپلیفائی کروں ای دون ٹھنگ کہ یہ بس کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں کیونکہ ایک کے بعد ایک لیر نکلتی جاتی ہے تو بلکل سمپل سمپلیفائی کرتے ہوئے اس کو ایک بار اگر دو لائن میں سم اپ کرنا چاہوں تو یہ ہے اقبال یہ میں اپنے نوائے شوق یعنی عشقیہ والا پکار شدد بھری پکار کے ذریعے میں حریم ذات تک پہنچا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے آسانی سے وہاں تک بھی میری پکار پہنچی تو پھر الیمہ کا پکار مطلب پناہ خدا کا پکار آنے لگا کس کے طرف تو ان کے طرف سے الیمہ پناہ خدا پناہ خدا کی پکار اٹھنے لگ گئی تم کہاں سے آگئے یہاں پہ جو جگہ پرانہ ہی منہ تھا تو تم کہاں سے یہاں پر آگئے دوسرا شیر ہے ہور و فرشتہ ہے اصیر میری تخیلات میں میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات تخیل کا لغمی معنی ہے خیال میں آنا ایمیجنیشن اقبال نے اس لفظ کو اس شیر میں خیالات کے معنی میں استعمال کیا ہے اور خیال کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا وجود صرف ذہنی ہوتا ہے ہور اور فرشتے کو ہم ہوا سے ظاہری سے محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہماری قوت تصور ذہن میں دیکھ سکتے میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں یعنی شاعر خدا سے کہتا ہے کیونکہ عاشق ذات ہوں اس لئے میری قوت تخیل اس قدر زبردست ہو گئی ہے کہ ہور اور فرشتہ مادی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ میرے تخیل ذہن میں اسیر ہے یعنی میں ان کی حقیقت کا دراک کر سکتا ہوں بالفاظ دگر وہ میری نگاہ میں بلکل نہیں ججتے میرے عشق نے میرے ذہن کو اس قدر رفات عطا کر دی ہے کہ محور اور فرشتے کو محض ایک خواب نہیں سمجھتا مراد یہ ہے کہ میری نگاہ تیری تجلیات کیار پار دیکھ قدر تیز ہو گئی ہے کہ تخیلات کی پردوں سے گزر کر تجھ تک پہنچ جاتی ہے تیسرا شہر گرچے ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند میری فغہ سے رستخیز قابہ و سوم نات میں جستجو تلاش تجسس دیر مندی بد خانہ حرم خانہ قابہ کی چار دیواری نقش بنانے والے سورت گر فغہ نالا فریاد فکر انگیز شاعری رستخ قیامت یا ہنگام اور بگرنے والے اس شیر میں دو لفظ اور طلب ہیں جستجو اور فغہ جستجو سے مراد ہے قوت فکر اور فغہ سے مراد ہے قوت ذکر جستجو نتیجہ ہے فکر کا رکھا اور انسان انہی دو قوت کے امتزاج کا نام ہے شاعر کہتا ہے کہ اے خدا اگر انسان نے تیری جستجو کے سلسلے میں مختلف طریق سے اختیار کی ہے اور دیر و حرم انہی مختلف طریق کے نام ہے یعنی کسی نے تجھے دیر میں مقیم سمجھا کسی حرم میں اور اختلاف مقام کی بدولت خیالات میں اختلاف پیدا ہو گیا دیر والوں نے کہا کہ تو حرم میں نہیں ہے اور حرم والوں نے کہا تو دیر میں نہیں ہے یعنی اقل کا نتیجہ اختلاف آرہ کی شخص میں ظاہر ہوا لیکن اس جو قوت ذکر کا سمرہ ہے اس اختلاف حرم میں بھی تجھے ہی جلوہ گر پایا پروانہ نہ شما پر عاشق ہے اس کا مطلوب شما ہے جہاں شما روشن ہوگی پروانہ ضرور اس کا تباف کرے گا اسی طرح عاشق دیر میں بھی اسی کا جلوہ دیکھتا ہے اور حرم میں بھی اسی کا جلوہ دیکھتا ہے اور یعنی صفات کے آثار ہے اس لئے عشق ان مادی امتیازات سے بالاتر ہو کر دونوں جگہ اسی کو دیکھتا ہے یعنی اسے سمپلیفائی کر دیکھا جائے تو یہ جستجو عقل امتیازات پیدا کرتی ہے ہماری جستجو عقل جو ہے وہ امتیازات پیدا کرتی ہے اختلافات پیدا کرتی ہے لیکن فقہ یعنی عشق ان امتیازات کو مٹا دیتی یہ جو ہم نے عبادت گائے بنائی ہوئی ہے مندر بنائی مسجد بنائی ہے مختلف قسم کی نقش بندی تیرے لئے تجھ سے ملنے کے لئے جستجو میں آتے ہیں لیکن یار استقیز یعنی اتنا شور برپا ہے کہ تو وہاں نظر ہی نہیں آتا اور آ بھی نہیں سکتا اور اسی لئے میں یہاں آیا میری فقہ فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے حد آہ ہزاری نالہ و فریاد شدد تو یعنی میری فکر انگیز شائری میرے لفظ ایک ہنگام ایک محول پیدا ہو گیا کیوں اہل حرم تجھے کعبوں مسجدوں میں سچی عبادات میں چوتھا شیر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود گاہ علچ کے رہ گئی میری توق خمات میں دل وجود کا مراد کائنات ہے اس جگہ وجود کو موجودات کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں اقبال نے اس ہستی کے معنی میں استعمال کیا ہے ہر وہ چیز جو موجود ہے وجود رکھتی ہے خواہ وجود اصلی ہو یا نقلی اور خارجی ہو یا ذین بس وجود پوری کائنات پر بولا گیا توہمات توہم کی جمع ہے جس طرح تقیلات تقیل کی توہمیں منطقی استعمال ہے اس شیر میں اقبال نے توہمات کا لفظ بہت موضوع استعمال کیا منطق اور فلسفے سے نواقف شاعر اس جگہ تقیلات کا لفظ استعمال کر لیکن اقبال بہرحال فلسفی تھے اور فلسفی ایسی غلطی نہیں کر سکتا اس لیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ دل وجود کوئی صورت جزا نہیں ہے بلکہ ایک معنی کے لیے اور یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں شعر کا مطلب یہ کہ انسان اپنی سرشتے کے لحاظ سے ایسا ناقص اور محدود ہے کہ وہ صرف اپنی اقل کی مدد سے کائنات کی حقیقت دریافت نہیں کر سکتا ہے لیکن عشق کی مدد سے حقیقت سے آگا ہو سکتا ہے اقبال کہتے ہیں کہ انسان پر دو حالتیں تاری ہوتی ہیں کبھی تو اس کی نگاہ اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ ضمیر کائنات یعنی کائنات کی حقیقت سے آگا ہو جاتا ہے اور کبھی تو اس کی نگاہ وجود کے ارپار گزر جاتی ہے اور کبھی اپنی ہی پیدا کردہ تو وحامات میں خدا اقل انسان کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دن رات اپنے ہی پیدا کردہ تو وحامات میں گرفتار رہتی ہے سمپلی اس کو سمجھا جائے تو میں اپنی نگاہ تیز تیز نگاہ سے تجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا دل وجود کا معنی وہی کائنات ہے مطلب صرف نگاہ کے ذریعے سے خدا کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے شدد محبت کی ضرورت ہوتی یعنی انسان کے اقل تو اتنی محدود ہے کہ وہ ہمیشہ ہر طرح شک شبہ میں ہی رہتی ہے کہ ایسا ہوں گا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خدا کیسے نظر آتے ہیں نہیں نظر آتے ہیں دنیا کی یہ چیز صحیح ہے غلط ہے ان چیزوں میں فرشتے میں ہور میں ان چیزوں میں علج کر رہ جاتا ہے وہم شک شبی کا شکار رہتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عشق کے ذریعے سے اگر دیکھے تو اس کو حقیقت صاف پانی کے طرح نظر آ جائے پانچوہ شیر زبردست اور مشہور شیر تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں اے خدا تو نے یہ کیا کیا کہ مجھ کو بھی فاش کر دیا لیکن دراصل شاعر اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ اے خدا مجھے پیدا کر کے تُو نے اپنے آپ کو آشکار کر دیا چونکہ مخلوق کی صفات ہی خدا کی سب سے بڑی گواہ ہے نبی اور اس کی امت ہی اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے اگر یہ نہ ہوتی تو بولنے والا بتانے والا کون اس کے اندر روح اور بدن کے علاوہ ایک جوہر بھی ہے جسے اللہ سے تعبیر کرتے گی اور جو شخص اس کی حقیقت سے آگا ہو جائے وہ خدا کی حقیقت سے آگا ہو سکتا ہے یعنی من عرف نفس ہو فقد عرف عرب ہو اس پر شاہد ہے یعنی جس نے اپنے نفس حفت حاصل ہو گئی انسان خدا کا راز ہے اور خدا نے انسان کو پیدا کر کے خود اپنا راش فاش کر دیا خدا خود انسان کی اندر پوشیدہ ہے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف کی ایک آیت میں ہے یعنی وہی خدا سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور انسان اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہے تو خدا مل جاتا ہے اور اگر وہ خدا کو تلاش کرے تو خودی سے مل جاتا ہے خود خودی خدا یہاں اقبال بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں پر خدا ی کا بھید مجھ پر کھل گیا ہے سے بہترین چھیر و غزل کی تشریح دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thank you so much